ٹیکسٹائل ڈیزائنر جو دلکش پائیدار اور آرامدے ہوں اس کام میں مختلف خاکے اور نمونے بنائے جاتے ہیں اور پھر مارکٹنگ کے ذریعے اس کی تشہیر کی جاتی ہے تاکہ وہ گہکوں کے علم میں آئے اور اسے فروخت کر کے نفع کمایا جا سکے اس فیلڈ میں بطور ہیلپر، کٹر، چیکر، مشین مین داخلے اور کام کے لیے کسی باقاعدہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جوبن پر ہے اس کے باوجود یہاں باقاعدہ ڈگری کی اتنی ضرورت نہیں جتنا کہ تجربہ اور مہارت کی اہمیت ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر کی خاصی خپت ہے پاکستان میں اس وقت بعض جامعات نے ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائن کے متعلقہ موضوعات پر گریجویشن، بی ایس کا آغاز کیا ہے اگر آپ کے پاس اس شعبے سے دلچسپی اور اہلیت ہے تو بی ایس کے بعد قومی اور بین الاقوامی سطح پر آگے بڑھنا ممکن ہو سکتا ہے کامیاب ٹیکسٹائل ڈیزائنر بننے کے لیے کن سکلز کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے کریئر کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بولنے اور اپنی بات کو سمجھانے پر کمال حاصل ہو تاکہ اپنے کلائنٹ کو اپنے کام کی حدود و قیود سے آگاہ کیا جا سکے نیز ٹیکنیکل اور مارکٹنگ سٹاف کو اپنی ضرورت اور لوازِ مات سمجھائے جا سکیں مختلف قسم کے کپڑوں میں استعمال ہونے والے مواد کی خصوصیات جانچنے کی صلاحیت ہو مختلف رنگوں، ڈیزائن، کپڑوں، مواد وغیرہ کی مدد سے تخلیقی جدت پیدا کرنے کی خوب مہارت ہو کمپیوٹر چلانے کی اچھی مہارت بھی ضروری ہے تجارتی اور کاروباری شعور نہائیت عام ہے خاص کر اگر پری لانسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت کہیں بڑھ جاتی ہے ٹیکسٹائل ڈیزائنر کے لیے دیگر مواقع اہلیت پیدا ہونے کے بعد آپ فیشن ہاؤس، آرکیٹیکٹ، انٹیریر ڈیزائنر یا کپڑے کی فیکٹری میں کام کے قابل ہو سکتے ہیں آپ چاہیں تو کسی ایک شعبے کے ماہر بھی بن سکتے ہیں جیسے گھر کی آرائش، دفتر کی آرائش، فرنیچر یا کسی خاص پیشے کا لباس جیسے فائر برگیر، ہیلتھ ورکر وغیرہ کی ڈیزائننگ وال پیپر ڈیزائنر یہ ڈیزائنر دیواروں کی آرائش کے لیے استعمال ہونے والے وال پیپرز کے ڈیزائن تیار کرتا ہے اس شعبے میں زیادہ تر خدمات فری لانس لی جاتی ہیں البتہ وال پیپر بنانے والے بعض بڑے کارخانے چند ایک ڈیزائنر کو باقاعدہ ملازمت بھی دیتے ہیں فیشن ڈیزائنر یہ جوتے یا لباس ڈیزائن کرتا ہے اس دوران وہ مقبول فیشن کا خیال رکھتا ہے کیا کپڑا، رنگ اور انداز پسند کیا جا رہا ہے بعض اوقات وہ اپنے ڈیزائن میں جدت لاکر نیا ڈیزائن بھی اختراق کر سکتا ہے انٹیریئر ڈیزائنر یہ گھروں، دفتروں کی آرائش کرتا ہے مختلف رنگ، انداز، ٹیکسچر اور تقنیقیں استعمال کرتے ہوئے کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق متعلقہ جگہ کو پرکشش، آرام دے، زیادہ قابل عمل بنانا انٹیریئر ڈیزائنر کی ذمہ داری ہے ٹیکسٹائل کنزرویٹر یہ پیشاور اجائب گھر یا لوگ ورثہ کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہاں قدیم اور تاریخی لباسوں، دیواروں، فرشوں اور دیگر نوادرات کی حفاظت اور انہیں ان کی اصلی حالت کے قریب تر رکھنے کی کوشش کرتا ہے دراصل ان کی تاریخی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے یہ لوازمات کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ اشیاء قومی اساسہ ہوتی ہیں اس کام کے لیے ڈیزائنر کو ڈیزائن کی تاریخ، ٹیکسٹائل کی نویت اور اس زمانے کے روایتی طریقوں کی تفصیلی معلومات اور شعور ہو اہم نکہ، ٹیکسٹائل یا فیشن ڈیزائن میں ڈگری اس فیلڈ میں داخلے کے لیے معامن ہوگی البتہ زیادہ تر کسی ماہر کے ساتھ کام کر کے تجربہ حاصل کیا جاتا ہے جو آگے بڑھنے میں مددگار ہوتا ہے زیادہ تر دفتری اوقات میں کام کیا جاتا ہے تاہم بعض اوقات کسی پروجیکٹ کو تاریخ تکمیل تک مکمل کرنے کے لیے زیادہ وقت بھی دینا پڑتا ہے زیادہ تر دفتر یا فیکٹری میں کام کیا جاتا ہے تاہم کسی کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق کلائنٹ کے دفتر یا کسی خاص مقام پر جانا بھی پڑ سکتا ہے تجارتی میلوں اور ٹیکسٹائل ایکسپو میں جانا نئے خیالات کا ذریعہ بنتا ہے ٹیکسٹائل ڈیزائنر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ہی تخلیقی کام ہے زیادہ تر بڑی ٹیکسٹائل فیکٹریاں بڑے شہروں میں قائم ہوتی ہیں لہٰذا جاب کے لیے اپنے شہر سے بڑے شہر جانا اور وہاں رہائش اختیار کرنا پڑتی ہے اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائیکلوپیڈیا کریئر سے لی گئے ہیں اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائچ کریئر اور شہبہ جات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات کریئر کے لیے ترکار تعلیمی اہلیت ضروری مہارتوں بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں و حیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے کتنی مفیق ثابت ہوئیں کومنٹ باکس میں لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید کریئر کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں